کرشی صدار ادھیہ دیشوں کو لے کر کسان آنولن کے بہانے کے اندر سرکار پر حملہ ور ویپکشی دلوں کو مکھ منتری یوگی عدیتنات نے آڑے ہاتھوں لیا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ ویپکشی دلوں کی کوشش دیش میں راج اکتہ پھیلانے کی ہے یہ لوگ بھولے بھالے کسانوں کو گمراہ کر کے ان کے کندے پر بندوق رکھ کر دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں سومار کو اپنے سرکاری آواز پترگاروں سے مخاطب سی ایم یوگی نے کہا کہ کانگریس راشتوادی کانگریس سماجوادی پالٹی ڈی ایم کے اور ترمول کانگریس جیسے دلوں نے سنصد کی اسثائی سمیتی میں انہی سداروں کی وقالت کی تھی یہی نہیں کانگریس نیتی یو پی اے دو کی سرکار میں کرشی منتری رہشرت پار نے راجیوں کے مخمنتری کو پتر لکھ کر اگری کلچر پروڈیوز مارکٹ کمیٹی ایکٹ میں بادلاؤ کی ضرورت بتاتے ہوئے دیش میں ایک موڈل ایکٹ کی وقالت کی تھی کانگریس سہی تمام ویپکشی دلوں کے چناوی گھوشرا پت میں اے پی ایم سی ایکٹ میں سنشودھن کی بات پرنکتہ سے کہی گئی ہے سماج وادی پارٹی کے سنشودھن کی مولائم سنگھ یادو جیسے ورشت نیتاؤں سہیت ٹی ایم سی اور اکالی دل اور کانگریس کے نیتاؤں نے کرشی سمبندی سنسط کے اسثائی سمیتی میں چرچہ میں اے پی ایم سی ایکٹ میں سنشودھن کے ایوشکتہ کا سمرتھن کیا تھا ان سبھی دلوں نے سمیہ سمیہ پر ون نیشن ون ونڈی کو دیش کے لیے اوپیوگی بتایا ہے لیکن آج جب کیندر کے انڈیا سرکار کسانوں کے اتم بھوش کو سنشت کرتے ہوئے یہی کانون لائی ہے تو انہی دلوں کو پیڑا ہو رہی ہے یوگی نے ویپکشی دلوں کے اس رویہ کو دوہرہ چریتر قرار دیتے ہوئے دیش سے مافی مانگنے کو کہا یوگی نے کہا جب دلی میں عام آدمی پارٹی کے سرکار آئی تو تتکالین کانگریس مہاسیچی اور راہول گاندی نے سارو جانک طور پر سوکار کیا تھا کہ ہمیں اے پی ایم سی ایکٹ میں سنشودھن کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہی نہیں دلی کے کیجری وال سرکار تو نئے ادھیہ دیش کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد اب پھر اسی کا ویروہ کر رہی ہے مخبنطری یوگی ادھیتناد نے کہا کہ یہ دل جب ستہ میں رہتے ہیں تو ان کا وقت کچھ اور رہتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جہاں گہن چرچہ ہوتی ہے وہاں کچھ اور کہتے ہیں اور جب وپکش میں ہوتے ہیں تو ان کے بیان آشر جنک روپ سے بدل جاتے ہیں دراصل یہی دورہ چریت ان کا اصل چہرہ ہے جنتہ اسے بھلی بھاتی سمجھتی ہے جتنوں میں آج کی اس پیسی میں آپ سکتہ کرتے سفادت کرتا ہوں کینڈر میں ہلتی جنتہ پارٹی نے ترتو کی انڈیے سرکار نے دیش کے کسانوں کی اپنے پسلے چھے ورسوں میں انیک کانٹکاری کلم اٹھائے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ دیش کے اندر پردھا ممتری پسل دیوان یو جنا پردھا ممتری کرسی سچائی یو جنا کھیٹی کو پکنی کے ساتھ جوڑنے کہ کاریو جنا ہو دیش کے منڈیوں کو تی نام سے جوڑ کر کے ون نیشن ون مارکٹ کے تجھ پر منڈیوں کو اور کسان کی پاک کو دیش کے اندر کہیں بھی بیجنے اور کسی برکار کے منڈی شروع سے مکت کرنے کا کرانتے کاری قدم کو نیونتم سمرتن ملے کسان کو لاغت کا ریٹ گنا دام اپلبد کرانے کا رہا ہو یا ہیر پردھا ممتری کسان سممان نیتی آزادی کے بعد کسانوں کی حد میں لے گئے یہ صحیح اتھیاسک اور برانتی کاری فیصلے ہیں کرسی سمنتی سبھار سے جڑے ہوئے جو نہنتکون پیل کیلر سرکار بھی اٹھائے ہیں جس کو لے کر کے دیش کے کچھ رازمیتک دموں کے دورا واتاوراں خراب کرنے کا پریاز کیا جارہا ہے خاص طور پر یہ پیم سی ایکٹ جو موڑل یہ پیم سی ایکٹ ہے اس پر رازمیتک دموں کا وقتمان رویہ ان کے دوہرے چلیتر کو پردرسیت کرنے والا ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ کانگریش نیتریتر کی یو پی اے سرکار میں دوہزار چال سے لے کر کے دوہزار چولہ تک اس دیش کے اندر ساسن گیا تھا اس سرکار میں کانگریش پارٹی کے نیتریتوں میں جو سرکار دوہزار چال سے دوہزار چولہ تک فیس کے اندر ساسن کی یو پی اے کی اس سرکار میں ان سی پی لیپ ٹی اے مک سمادھاری پارٹی بہجل سمادھاری پارٹی ٹی اے سی جیسے رازم تبدل یا تو سرکار میں سامل تھے یا سرکار کو سمرتن کر رہے تھے ڈیو پی اے سرکار نے دوہزار دس اور گیارہ کے سمیں دیش کے راجیوں کو پتر دھیجے تھے اور خاص طور پر اُس سمیں بھی کرسی منتری سری سرکار پہمار جی نے پتر دھیجے تھے مکھے منتریوں کو کہ سٹیٹ کا اے پی اے سی آئیٹ ایگری کلٹرل پروڈوز مارکیٹنگ کمیٹیز آئیٹ اس میں جاپک سنسوہن کی آو سکتا ہے اور ایک مارل ایگ بھارت سرکار اس کے لئے تیار کر رہی ہے اس مارل ایگ کی امسال ہی اسے دیش کے اندر لگو کیا جانا چاہیے مجیسر ہے کہ کسی سرکار کے کرسی منتری راچیوں کو پتر لے کر رہے ہوگے تو بیدر ساسن کی مکھیا کے یا جس پارٹی کے نیترکتہ میں سرکار چل رہی ہے اس پارٹی کے مکھیا کو اس بات کی جانکاری نہ ہو یہ بڑی عجیب سی بات ہے ڈاکٹر ممنون سینجی دیش کے بڑھان ممتری سیمتی سونیا جانجی جی یوٹیے کی چھیر پرسن تھی سیر آہو جانجی جی کہ ایک کا اہم روڑ تب ہی مہا سچیر کے روپ میں اس سمیں بھی تھا اور ایک سانسط مہا بارٹی کے سانسط بھی تھے آگر 2010 اور 2011 کے دوان پتر لکھے گئے لکھے سرکر né ممتری روپیے سرکار ان بکتاقیوں سے کیسے مکر سکتے ہیں اور کیسے مکر رہے ہیں یہ ان کے دوبارے چریت کو پردرشت کرتا ہے اور کساموں بولے والے کساموں کی کندھے اور بندو بڑھ کر کے کیسے دیش کے اندر ان لوگ عراجتہ کا ماغول پیلا کرنے کا کوششت پریاث کر رہے ہیں اس کا یہ قدارن یہ گھٹنا ہے یاد کریئے 2014 میں دلی کے اندر کانگریز کی سیمتی سیدھا دکھ سکت کی سرکار ہٹی تھی اور اہاں بھی پارٹی کی سرکار بنی تھی تب کانگریز پارٹی کے ادھرکس کے روپے سیراہول داندھی نے ایک بات کہی تھی کانگریز پارٹی کے مہا سچی کے روپے سیراہول داندھی نے جس نے ایک بات کہی تھی کانگریز پارٹی کی سیراہول داندھا ہے یہی نہیں یو بی سرکار یا کانگریز اور اس کے سیدھو کی دل بنے کسانوں کو اپنا احتیار مناتے رہے ہو لیکن کسانوں کی ہٹ میں کوئی نہیں میں تو کون قدم اٹھانی میں سب یہ سمکوچ کرتے تھے یا ان کو اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں تھی جب کسی سممتیر سلہاروں کو موڈی جی کے رترکتوں ہیں ابھی نوکو کیا گیا لاکھر کونے کے پہلے سٹینڈنگ کمیٹی میں یعنی سنسط کی کسی سممتی جو اسٹھائی سمیتی ہوتی ہے اسٹھائی سمیتی کی بیٹھٹ میں پہلے اس میں رسکریٹ چرچاؤ بھی اسٹھائی سمیتی کی درہت میں بھی اکالی دن نے سماجہ کی پارٹی نے تی ایم سی نے کانگریس پارٹی کے رتاؤں نے راستانی کانگریس پارٹی کے رتاؤں نے ٹی ایم سوڑھی نے یہ ایم سی ایکٹ میں راجیوں کے ایم سی ایکٹ میں سمسوڑا کرنے اور مورال ایم سی ایکٹ لوگو کرنے کی وقالوں کی تھی جس کے پہل وان نیزن وان منٹی کس تلکلپاں کو ساکار کیا جا سکے اور آج وہی کن بولے بھالے کساموں ان سہی لازمتی دوروں سے کتے نہ چاہوں گا چاہیے آپ پانگریس پارٹی ہو سب سے آج سکر جہت تو یہ ہے کہ جو عام آدمی پارٹی دلی کے اندر ایم سی ایکٹ کے پہل سنسوڑا کے لارے اس کا موٹی بکیشن چاہی کر چکی ہے اس نے بھی کلکی دیجھ کے بندی کی کوشنہ کا سمرتھن کیا ہے ان کے دونے چلتر کو دیکھیں جب سکتہ نہ لیتے ہیں ان کا چند کچھ اور ہوتا ہے ان کے وقت پہ کچھ اور ہوتے ہیں سنسوڑ کی سٹیننگ کمیتیک میں بھیٹھتے ہیں انہاں پہ ان کے وقت پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور آج جب کینگر کی موٹی سرکار نے کسانوں کے دیا پر خدم ہے کرسی سہم کی اس کانون کو باز کر کے دیجھ کے اندر لاؤک کیا ہے کئی لاجز سرکاروں نے اپنا سمرتھن اس کے ساتھ دیکھ کرتے لیے سے لاؤک کیا ہے اس سے انسری راستیت دلوں کس کرتے کو دیکھیں چاہے بہا کانگریس ہو ٹی ایل سی ہو راستیبہ بھی کانگریس ہو سمارکاری پارٹی بہت سمارکاری پارٹی یا پھر پنیا جتنے بھی یہ دل ہیں اکانی دل آمارکاری پارٹی دیئن کے لیٹ پارٹی یہ صحیح اپنی دھوشنا پتر میں کیا کہتے تھے 2019 کے دھوشنا پتر ہی دہستی کموں کے دیکھے جائیں تو کانگریس کا دھوشنا پتر بہت اپنی دہستی کارٹی جنگر اپنی دھوشنا پتر یہ جانگر اپنی دھوشنا پتر سمارکاری پتر مجھے سمارکاری پتر یہ لوگ دیس کے اندر عویرس تھا اور عراجت پا کا ساواتون پیدا کر کے بولو باری کسانوں کو گمڑھا کرنے کا پریاض کر رہے ہیں یتیس ان راشتک دنوں کے دوہے چریپ کا جواب پہلے دے چکا ہے ان سبھی راشتک دنوں کو چنپا کے سامنے مانکی ماننے چاہیے کے نامی سنسد میں بھی سرکار میں رہتے لئے بھی دوہزہ انیس کے دوہزہ چناہ کے دوران بھی اور اس چناہ کے اکراندلی سنسد کی اسٹھائی سمیتی کی بیٹھت کے دوران بھی جب پرس پر چلچہ اسٹھائی سمیتی کے سامنے اس بل پر ہوئی تھی تب بھی ان لوگوں نے جو باتیں کہیں تھی آج اس سے سویم مکرتی میں دکھائی دے رہے ہیں راجنیتی ملد اور آدرسوں کی ہوتی ہے راجنیتی سیطانٹوں کی ہوتی ہے راجنیتی اگر ہندر اور آدرسوں کی لیدر ہو اور دن پہلے روٹے کی طرح روٹے کے دکھائی دے تو پھر و راجنیتی کلے بھی جنگ وشواس کا پرتیق نہیں بن سکتی اور اس جنگ وشواس پر اٹھارہ دھاک کر رہے ہیں اسے بھی راجنیتی کلے جنہوں نے اسے سمجھے سنہار کے مہترپور قدموں کا سفتہ میں رہتے میں سمرتن کیا تھا سٹینڈنگ کمیٹی کی بیٹر میں سمرتن کیا تھا کچھ گوہوں نے اس کے آرڈنیز کا سمرتن ہی کیا تھا اپنے ایڈیشن کے رہے پیس کو اس کا حصہ بنایا تھا اور آج جب اس پرکار کی دیاپک سبھایاتمت قدم کو کینگر سرکتان کساموں کی دیاپک اتنا روحاتی ہے تو وہی لوگ آج اس کا بے روض بھی کرتے میں دکھائی دے رہے ہیں یہ دوڑا چلی پرے دیس قطعی پردازت نہیں کرے گا خاص طور پر کانگریز جیسے راستیے جنگ کو یہ قطعی سوخہ نہیں دے پا کہ وہاں کساموں کی کندھوں میں بندوق رکھ کر کے عام چلی مانز کی جنگی کے ساتھ کھلوار کرے اور والی تب جلے دیس کرونا کے خلاف ایک مہت خون ڈڑائی کو پوری مجبوطی کے ساتھ دوڑا ہو اس دنے سے تے وہ لوگ بند پاس سمرتن کرو گے عبیوستار عرادتہ جنانے کا جو کچھ سے تیزتہ کروئے ہیں ان سب کو دیس کی جنتہ سے معاقی ماننی چاہیے اور دیس کے سامنے سپسٹ کرنا چاہیے کہ دوہزار بس گیارہ کے دوران جس یوپی اے سرکار نے ایپی ایڈ سی ایڈ میں جاپت سنسونل کی وقالت کیتیو راجوں کے مکہ منتریوں کے اسے زماندید پتر لکھے گئے اس سمیں انہوں نے اس یوپی اے سرکار کو کیوں سمارتھن کیا انہوں نے اپنے الیکشن میں نے خیشٹوں میں اسے سامن کیا تھا اور یہی نے یہ سنسط کی اسٹھائی سمیتی کی پیٹھک میں بھی ان راجتک گلوں نے ایپی ایڈ سی ایڈ کے سنسونل اور ملک ایڈ کا اجور سمارتھن کرتے ہوئے جو باتیں اس سمیں کہیں یہ سبھی سنسط کی کاریوڑی کا حصہ ہے کامیٹی کی کاریوڑی کا حصہ ہے اور یہ سبھی چیزیں اپنی ٹونک میں ان راجتک گلوں کے ایڈیش کو گرہ بتا کر کے دیکھیں گے تو اس کا ایک پارٹ بھی دکھائی دیتا ہے مجھے آج سے دیتا ہے پردیس کے طرف سمارتھانی پارٹی کیا چھنک کرتے ہوتا ہے سوالین سید نے دوڑا منیس میں ایک 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 کلچر سے سمارتھیں جو اسٹینک کمیٹی کی اسٹینک کمیٹی میں اینٹسی ایڈ اینٹسی ایڈ ایڈ سامسوڑن کا سمارتن کیا اگر کسانوں کی حتم ہے تو کہ راج یہ راستی کل بھارت بیروت کا سمرتن کس موں سے کر رہے ہیں ان کو اس کا جواب دیس کی جنتہ کو دینا ہوگا اور دیس کی جنتہ ان سے اس پرکار کے جواب کے پرسا رکھتی ہے بہت 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 دیکھیں بھارت سمتہ میں باتچیک کے سارے راستے کھلے ہیں اور کرسی منتری جی بھارت سرکار کے کرسی منتری اور ان کے انگریہ منتری راہے ہیں کسان پرتلیجیوں کے ساتھ کئی دور کی باتچیک کر چکے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ جب بھارت سرکار نے اس ومن میں کسان پرتلیجیوں کے ساتھ میں باتچیک سیدھے جاری رکھی ہے کوئی روچتے نہیں ہے اس پرکار کے کسی لی ایسے قدم کا جو الوکتانتری ہو اور جس کے بارن ایسے پتوں کو آنٹون کو خراب کرنے کا اوسر ملے جو واسطوں میں کسانوں کے کمدھے کے بندوق رکھ کر کے اپنے سوارتھوں کی دوسری کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے ہم لوگ چاہیں گے کہ باتچیک کا کرم سنبھال بنا رہنا چاہیے اور سنبھال کسانوں کے حد میں جو قدم موڑی سرکار میں اٹھائے ہیں پچھلے چھے واسطوں کے دوران میں بسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آجادی کے بعد پچھپر واسطوں پر ساسن کرنے والی رازنیتی قدم میں کسانوں کے حد میں اس پرکار کے کبھی بھی مہتنوں قدم نہیں اٹھائے ہیں لیکن آج کچھ لوگ اپنے نہیں سوارتھوں کے لئے بولے والی کسانوں کو گم رہا کرنے کا پیاس کر رہے ہیں بہت بہت بہت